بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہر ایڈوکیشن سسٹم کی جانب سے میں ہوں توقیر احمد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مہر ایڈوکیشن سسٹم ویلکاون ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے سب سٹوڈن خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ اور بہت خاص ہونے جاری ہے چلتے ہیں آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کی جانبی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تمام سٹوڈنٹ کے لئے گوڈ نیوز ہے تو اگر چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کر جائے گا ویڈیو اچھے لئے گروہ لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے ساتھ دیکھے بلک کلک کیجئے تک ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فورتر پر مل جائے تو جی سٹوڈن آج کی اپ ڈیٹ کیا ہے آج کی اپ ڈیٹ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ رپیئر پولیسی بحال ہو چکی ہے کس سمیسٹر سے لاغو ہوگی جی ہاں رپیئر پولیسی بحال ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی تو جس میں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں رپیئر اگزیم پولیسی جو کہ دوبارہ اپ ڈیٹ ہو چکی ہے علامہ اکبال اپ انیویسٹی نے رپیئر پولیسی دوبارہ سے بحال کر دی ہے جی ہاں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں انیویسٹی کی اکیڈمی کانسل نے فائنل امتیان میں پاسنگ مارک سے کم نمبر لینے کی صورت میں دو رپیئر چانس کی منظوری دیتی ہے جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دو رپیئر پولیسی کے دو چانس ہیں مطلب آپ دو دفعہ بغیر اڈمیشن کیے آپ دوبارہ پیپر دے سکیں گے دو کے بعد آپ کا جو کوڈ گا وہ فیل کیا جائے گا اس کے بعد دوبارہ تیسری بار اس کا آپ لوگ اڈمیشن کریں گے ٹھیک ہے جس کے لئے امتیان میں پہلے رجسٹر ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے پولیسی کے اہم نقاط ہیں وہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک ہے فائنل امتیان میں ریجسٹریشن ری پیئر پولیسی کے مطابق طلبہ کو فائنل امتیان میں کم از کم چالیس فیصل نمبر حاصل کرنا لازمی ہے تاہم کورسز پاس کرنے کے لیے درکار مجموعی نمبروں میں کوئی تبدیل نہیں کی گئی ٹھیک ہے اس کے بعد فائنل امتیان میں چالیس فیصل سے کم نمبر حاصل کرنے کی صورت میں طلبہ کو ریزلٹ آنے کے بعد چھے ہفتوں کے دوران فائنل امتیان میں چانس ایک کی ریجسٹریشن کرنا لازمی ہوگی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی طالب کسی وجہ سے چانس ون میں ریجسٹریشن نہیں کر پاتا یا چانس ون کے امتیان میں درکار نمبر حاصل نہیں کر پاتا تو اسے اگلے لگاتار سمسٹر میں فائنل امتیان میں چانس دو کی ریجسٹریشن ریزلٹ آنے کے چھے ہفتوں کے دوران کرانا لازمی ہوگی اس کے بعد پاہم چانس دو میں ریجسٹریشن یا ریزلٹ میں ناقامی کی صورت میں طلبہ کو دوبارہ کورس ریجسٹر کرنا ضروری ہوگا ٹھیک ہے فائنل امتیان میں ریجسٹریشن کی فیس یونیورسٹری کے قیادے مطابق لاغو ہوگی مذکورہ پولیسی کا اطلاق سمسٹر بہار دوہزر تائیس کے نتائج سے نافذ العمل ہوگا جیسا کہ ہم آپ کو بتا دے جنے کہ جو آپ پیپر ہو رہے ہیں اب وہ اسی سمسٹر کے ساتھ لاغو ہو جائے گی یہ پولیسی اس سمسٹر کے ساتھ اگر کسی کے کوئی اگزائم میں نمبر کم آتے ہیں تو اس کو فیل اب نہیں کیا جائے گا اس کیوں اس کو رپیئر کر دیا جائے گا کہ وہ بغیر اٹمیشن کیے نیکس سمسٹر میں اس کی جو سلپ پائے گی اس کے ساتھ فیل کوڈ بھی ایڈ کیا جائے گا یہ اولڈ پولیسی ہے کوئی تبدیل نہیں کی گئی اس میں اس کی بھی فیس ہوتی ہے رپیئر کی بھی فیس ہوتی ہے جب آپ لوگ ڈگری کیلئے اپلائی کریں گے تو وہاں پر آپ لوگوں کو اس کا ایک علیدہ سے چلان بنانا پڑتا ہے کہ کتنی رپیئر آپ کی رپیئر سبجیکٹ تھے پر جو رپیئر سبجیکٹ ہوتا ہے اس کی 300 فیس ہوتی ہے تو اسی طرح تمام سٹوڈنٹ کے لئے گوڈ نیوز آ چکی ہے تمام سٹوڈنٹ رپیئر جو اگزیم پولیس ہی ہے وہ بہال ہو چکی ہے اور یہاں آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھا گئے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لئے نیچے کومنٹ باکس میں جائیے اب ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ